عورت کو بہترین مطا کر آ رہا ہے عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے اچھی ہے لیکن بچوں کی تربیت اس وقت تک اچھی نہیں ہو سکتی جب تک بچوں کی ماں کی تربیت ہے ایک عورت بہترین مطا کب ہے؟ جب المرأة الصالحہ ہے نیک عورت ہے نیک عورت اپنے شوہر کے لئے بھی بہترین ساتھی ہے والدین کے لئے بھی بہترین ساتھ کا جاتی ہے اور اپنے بچوں کے لئے بھی بہترین رول موڈل ہے اس میں خیر ہی خیر بھائی ہی بھائی ہے لیکن نیک بننے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے اور کب کرنا چاہیے سب سے پہلی ہے تو ایک عورت کو بحثیت ایک عورت کے اپنی زندگی کے تین مرحلوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے عورت کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ وہ ہے جب وہ ایک بیٹی کی حیثیت جب وہ جنم لیتی ہے تو وہ ایک خام مال کی طرح ایرامٹیلیت بلدہ نے اس کو تعلیم دیتی شادی تک لڑکی کی تعلیم اور تربیت اس کے اچھے کردار اور اس کو نیک بنانے میں اہم ترین رول پلے کر دی یعنی دنیا میں سب سے بہترین چیز نیک عورت اور نیک عورت بننے کے لیے کب کوشش شروع کرنے چاہیے بچپن سے پیدایست دیگی اس کو حقیق نہ سمجھے جائے اسے بیکار نہ سمجھے جائے اور یہ نہ سوچا جائے کیا فرق پڑتا ہے کیا خواہدہ لڑکی کو پڑھانے کا جیسے ہمارے عام طور پر انڈو پارک میں یہ رواج ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر مال نہیں خرش کرتے توجہ نہیں دیتے اور ان کو اہمیت نہیں دیتے تو اچھی بیٹی بننے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ بیٹی ہے وہ اچھی بیٹی بن کر رہے باہ ہے اور باقردار اور نسلسل اپنی پرسائنٹی کی گرومن کرتی رہے ہیں علم اور عمل کے اعتبار وہ ہر طرح کے ہنر سیکھیں اور میں ان ماں کو بھی اس وقت کہوں گی کہ جن کی بیٹی ہیں جوان ہیں کہ وہ اپنی بچوں کو المرأة الصالحہ آئیڈیال مسلمہ بنانے کے لیے کل کا انتظار نہ کریں آج سے شروع کریں جب وہ چھوٹی ہیں جب سے شروع کریں اور ان کو بتائیں کہ وہ ایک عورت ہیں ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کچھ اس امداز میں کرنی شروع کر دی ہے کہ ہم بچپن سے لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ تم مرد بن کر جیو طاقتور بن جاؤ ایک عورت جب عورت نہیں رہتی وہ مرد بن جاتی ہے تو مرد کے لیے اس میں وہ اٹریکشن نہیں ہوتی جب وہ ماں بنتی ہے اپنے محلے پر تو ماں کی حصیت سے بھی اس کے اندر وہ کائنڈنس وہ پولائٹنس وہ محبت اور وہ ہمدردی وہ نہیں ہوتی قرآن مجید میں عورت کے بارے مات ہے کیا وہ جو زیورات مقالی جاتی ہے جو زیورات ہے وہ عورت کی پہچام ہے چھوٹی بچیوں کو ایسا لباس پہنائیں جس میں وہ لڑکی لگیں ہم نے لڑکیوں کو بھی پینچٹ پہنا کر ان کو لڑکا بنا دی اور اس میں وہ جب جینز پہنا دیتے ہیں یا کالے لنگ کا لباس پہنا دیتے ہیں یا ایسے ٹراؤزر اور ایسے پجام بھی پہنا دیتے ہیں تو وہ ہر کے در بھی لڑکوں والی کرنے لی اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکوں کی برابری اور لڑکوں کا مقابلہ اور پھر افسوس یہ ہے کہ جب ہمارے آس پاس اچھی سیکلر ایڈوکیشن صرف کوئی ایڈوکیشن میں تو پھر وہ بچپن سے ہی مردوں کے مقابلے پر سروائیول کی ان کو جنگ لڑنی پڑتی ہے کہ اپنا آپ کو بچاک رکھنا تو بہادر بنانا خود کو یا سخت جان بنانا ہے تو وہ اچیب طرح کی سخت مزاجی اور سختی لڑکیوں کے احترام لگ لباس بھی ویسا گفتگو بھی ویسا کئی کئی سال تک وہ روزانہ لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں تو ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ کوئی ادب اور تمیز والی بات تو نہیں ہوتی وہ ایک برابری کا معاملہ ہوتا ہے جب اس تاری ایڈوکیشن کے بعد وہ شادی ہوتی ہے اگلے مرلے میں قدم رکھتی ہیں تو وہ پھر بحثیت ایک بیوی کے ایک نرم مزاج اور ایک محبت کرنے والی بیوی کی حثیت سے لڑکی اپنے آپ کو فٹ نہیں کر پاتی یہاں آکے مرد کو بھی شکایت ہو جاتی کہ میں نے کس سے شادی کی اس کے اندر میں لسوانیت میں عورت کی خوبصورتی عورت کے اندر کے اٹریکشن اس کے لسوانیت میں لہٰذا نیک عورت وہ ہے جب وہ بیوی بنے تو بیوی کی حیثیت سے مرد کے لیے اٹریکشن کا ذریعہ ہو اور اس کے لیے محبت کرنے والی ہو بچے پیدا کرنے والی ہو گھر سنبھالنے والی ہو کیونکہ بعض اوقات ٹھیک ہے مرد حضرات کہتے ہیں کہ لڑکی جاب کرنے والی ہو لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے بعد لڑکییں جاب کرتی بھی ہیں میں نے کہتے کہ نئی گھر بیچ ہے لیکن ہر لڑکی کو بس میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ بیلنس ٹائم کر سکے لہٰذا نہ وہ گھر کی نہ باہر کی نہ ادھر کی نہ ادھر کی وہ باہر رہتی ہے تو باہر مرد بن کے اس کو رہنا پڑتا وہ گھر رہتی ہے تو اس کو عورت بن کے رہنا پڑتا ہے اب وہ دو ہری شخصیت کی حامل ہو جاتی اور اس دو پارٹوں میں وہ پس کے رہ جاتی ہے اس کا جو اندر ہے یا جو اس کی جذبات ہے یا وہ خود کیا ہے اس کو بنیوالور رہتا ہے اور اس طرح عورت کی زندگی وزربل بن جاتی ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ المرأت السالحہ وہ نیک عورت نیک بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسندیدہ ترین ایک آئیڈیل شخصیت قرار دیا ہے اس کا پورا رقشہ ہمارے سامنے ہو اس کے لیے میں آپ کو ایک رکمنٹ کروں گی کتاب آئیڈیل مسلمہ علی الحشمی کی کتاب ہے میں چانگی کے ہر خاتور اس کو پڑھے کہ آئیڈیل مسلمہ کون ہوتی ہے اس میں اس کو کس حیثیت میں کس طرح بہہم کرنا ہے اس کی جنت کہاں ہے اس کی آخرت کہاں محفوظ ہے اس کو بہترین کردار کون سا ہے لہٰذا جب وہ ایک بیوی ہے تو اس کا کام ہے گھر بسانا ماں باپ کے گھر وہ گھر بسانے کی تیاری کرے اور جب اپنے گھر پہنچ جائے شادی ہو جائے تو گھر بسائے وہ بیوی بن کے رہے اگلا مرلہ کب شروع ہوتا ہے جب اس کے اپنے بچے پیدا ہو جاتے ہیں وہ ایک ماں بنے اب اس کو نسلوں کی تربیت کرنی ایک ہے اس کا پرپریٹری رول جب وہ ماں باپ کے گھر ہے مسلسل سیکھے مسلسل اپنی سکلز انہانس کرے مسلسل اس کی تیاری کرے کہ وہ اچھی بیوی کیسے بنیں گے اچھی ماں کیسے بنیں گے اور جب شادی ہو جائے تو پھر اچھی کمپانین بھی ثابت ہو جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہارے حراہ سے آتے ہیں جب وہاں جاتے بھی ہیں تو وہ بھی کس طرح ساتھ دیتی جب واپس آتے ہیں وہی نازل ہوتی اور پریشان ہے تو اس موقع پر کون ہے جو آپ کو تسلی دیتا ہے یعنی مرد کے لیے بہترین چیز کیا ہے اس کی اچھی بیوی جب وہ باہر کے دنیا کے ہنگاموں سے مصیبتوں سے فارد ہو کر آئے تو بیوی اس کے ٹوٹے دل کو تھامنے والی اور سہارہ دینے والی ہو اور اس کے ساتھ شکت کرنے والی ہو نا کہ روپ کے موڑ آک کر کے بیٹھ جانے ہو یہ صرف مجھے ہی تبجیو چاہیے نہیں یہ تبجیو دینے والی ہو آپ دیکھیں کہ سیٹھا سبی میرا بیٹا بڑا ہو رہا تو ہر ماں سوچتی ہے کہ اس بیوی کیسی ہو اگرچہ میں نے اس پر پورا سوچا پہ کہ جو اس کی پسند ہوگی وہ میری پسند ہوگی اور انشاءاللہ میں اپنی پسند کو نیچے اور اس کی پسند کو آگے کروں گی ہر مرد کے دل میں ہوتا ہے کہ میری بیوی ایسے لیکن ایک چیز وہ میری بڑا ہی رحم آتا ہے وہ اب تک بھی سترہ سال کا ہو کر بھی مجھے اسے کلانا پڑتا ہے اس کو یاد کرانا پڑتا ہے تم نے یہ اور یہ کام کر اسے پانی تک بلانا پڑتا ہے کہ دیکھو آج تم نے مانی نہیں پیا آج تم نے یہ نہیں کیا تمہیں ماں کا دل ہوتا ہے نا تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ جب اس کی شادی ہوگی اور میں اس کے سر پر نہیں اسے پانی کون پلائے گا اس کی کیر کون کرے گا اچھے اس سے میں نے یہ سبب سیکھا کہ مجھے اپنے شاہر کے لیے کیسا ہونے چاہیے وہ بھی کسی کا بیٹا ہے نا وہ بھی کسی کا بیٹا ہے تو اسی طرح یعنی جب ہم یہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی بیوی کیونکہ میں سوچتی ہوں ایسی بیوی ہو جو اس کو رحم کرے اور اس کا خیال دے تاکہ اگر یہ گھر سے باہر کوئی کام کرے تو اس کے کوئی کیر کرنے والا ہو جب ہم اپنے لیے یہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو خود کیوں نہیں وہ بن جاتے تو بیوی کی حیثیت میں جہاں کیر ضروری ہے جہاں محبت ضروری ہے شفقت ضروری ہے بیوی بن کے رہنا ضروری ہے وہاں ایک اچھا سمجدار ساتھی بننا بھی ضروری ہے کہ جب شوہر کوئی ایسا فیصلہ کرنے لگی بزنس میں یا کوئی غلط ڈسیئر لینے لگے تو وہ اس کو سنبھانے والی بھی اور جب اس کا دل ٹوٹے یا جب اس کی سیلف اسٹیم کسی وقت لوگ ہونے لگے تو وہ اس کو بڑھانے والی بھی حضرت خدیرہ نے کیا کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بہت پریشان تھے ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ کو کبھی بھی رسوانی کرے گا آپ رشتداریوں کو جوڑتے ہیں وہ تحمل القل دوسروں کے گوٹ اٹھاتے ہیں تکسب المادوم جو کمانے سکتے ان کو کماتے دیتے ہیں وہ تقرد ضائف مہمانوں کی عزت کرتے ہیں وہ تو ان والا نبائے بالحق اور ایسے حادثات میں جو حق کے معاملے میں پیش آتے ہیں ان میں آپ مددگار ہوتے ہیں اللہ آپ کو رسوانی کریں کتنے واضح ڈسکرپٹیو انداز میں شوہر کی تعریف ہے ایک یہ کہنا آپ بہت اچھے ہیں آپ بہت اچھے ہیں یہ کافی شوہر کے بھی تعریف کریں ڈسکرپٹیو کہ کیا اچھا ہے آپ نے یہ تو ان کو بہت برا لگے کہ وہ اپنی رسکداروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ہمارے مزدیک یہ تعریف کی بات ہی نہیں بلکہ یہ تو اٹھا اس کے مائنس پوائنٹ میں سے آتا ہے لیکن حضرت خدیجہ کتنی سمیدار ساتھی تھی کہ وہ ان کو اپریشیٹ کرنی کہ آپ اپنے رسکداروں کو بہت خیال رکھتے ہیں رسکتوں کو جوڑتے ہیں لہذا اللہ آپ کو رسوانی کرے گا آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں ہم خواتین کا کیا حال ہے کہ ایک سے دوسری دفعہ مہمان بلالیں شامت لے آئیں گھر میں کہ آپ روز ہی مہمان لے آتے ہیں پوری دنیا کو بلالیتے ہیں اس کو وہ بھی آجائے وہ بھی آجائے اکثر گڑوں میں شوہر و بیوی کی لڑائی کس بات پہ ہوتی پھر روز مہمان کی مولاتے ہیں حضرت خدیجہ اس کو اپریشیٹ کرنی کہ آپ تو اتنی مہمانوں کی عزت کرتے ہیں آپ کو اللہ رسوانی کرے گا پھر آپ جن کے پاس نہیں خود کما کے آپ انہیں دے رہے ہیں اگر ہم کسی کے ساتھ ایسا کریں یعنی ہمارے شوہر کریں کہ میرا فلان بھائی مازور ہے یا فلان رشتدار یا فلان شخص جو ہے ہم اس کا مہینے کا وظیفہ لگا دیتے ہیں کہ ہم اتنسو گرنے لگی کہ وہ اپنے بچوں کا خیال نہیں ہے ساتھ کچھ آپ دوسروں کو ہی کھلا رہے ہیں لیکن حضرت خدیجہ اس پر بھی اکریشیٹ کرنی کتنا بڑا دل سازت خدیجہ ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ حق کے معاملے میں جو مشکلات آتی ہیں ہمیں دوسروں کے ساتھ دیتے ہیں اور تحمیل الکل دوسروں کے بہت اٹھا لے ہم اس پر بھی ڈسکریج کرتے ہیں کہ سارے زمانے کا غم آپ نے ہی لینا اور ہر ایک کی کاؤنسلنگ آپ نے کرنی آپ نے ہر ایک کی مدہ اور ہر ایک کی مشکل تو گھر کے لئے آپ کو پس کو وقت دی ہماری شکایتیں عمومن ہی ہوتی ہیں اور اسی پر لڑائیوں ہوتی تو ایسے معاملات میں جب تک بیوی ساتھ نہیں دے گی شوہر نیکی کے کام نہیں کر سکتا وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا جب تک بیوی اپنا ایکسپنڈیچر کام نہیں کرے گی کیونکہ گھر کا ایک بڑا خرچہ جو ہے چاہے وہ میک اپ کا ہو یا کپرو کا ہو یا اور اس طرح کی چیزوں کا ہو وہ بہرحال ایک بجٹ کا ایک بڑا حصہ خواتین کے ہاتھ میں جاتا ہے یہ خواتین مرضی سے خرچ ہوتا ہے شادی بیاؤں لے دیر کے واملوں مجھ سے عورتیں کر رہی ہوتی ہیں ان سب چیزوں میں بھی عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مرد کا ساتھ دے ایسی ہی عورت الورعت السالحہ کہ جب وہ ماں بن جائے تو ماں کی حیثیت میں اپنے بچوں کی تربیت کرے تو یہ عورت کا کردار ہے نیک عورت کی کردار میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ شوہر کی مددگار ہو نیکی کے کاموں میں اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کو اس طرف آہستہ سے پیار سے موڑے اور اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرے اپریشیٹ کرے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مسلمان عورت اور پہلے مسلمان کی حیثیت سے یہ کردار ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے رول مارڈل ہیں وہ اس معاملے حضرت خدیجہ کے علاوہ مسلمہ کے کردار ساری ازواج کا کچھ نہ کچھ حصہ کیونکہ وہ سرات اللہ دینہ انمتہ علیہم خوش قسمت خواتین ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں تو اس میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صلح کرنے کے بعد جانور قربان کر لیے لوگ بالکل بیٹھ نہیں گئے لگتا تھا سنا ہی نہیں یہ پہلا موقع تھا کہ صحابہ کے اوپر ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ جواب نہیں دیا انہوں نے آپ کی بات کا اور وہ عمل نہیں کیا تو آپ بہت شکستہ دل ناراضگی کے حالت میں اندر آتے ہیں حضرت عمیس سلمہ کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے انہیں کہا ہے اور یہ بات نہیں مان رہا تو اس موقع پر حضرت عمیس سلمہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ بھی اتنا اچھا مشورہ دیتی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ خود جائیے سب کے سامنے میدان میں زبا کیجئے لوگ دیکھ کے آپ کو کرنے لگے اور یہ بڑی کامیاب صورت تھی آپ نے ایسا ہی کیا سب صحابہ نے اپنے اپنے جانور قربان کر لی تھی کارت کا اچھا مشورہ تھا اقل مند اور سمجھدار بھی وہ ہوتی ہے کہ جب شوہر کو فیصلہ کرنے لگی یا شوہر باہر کے پریشنز لے کر آئے تو وہ ان کو فتم کریں اور اس پہ گھر بنتے ہیں یہ نہیں کہ شوہر گھر پہ آئے تو گھر کے وصلے مسائل کرے کر دیں اور چوچوں کے باتوں کشو بنا دیا کہ ہماری ماں نے یہ کیا بہن نے یہ کہا بچے نے یہ کر دیا پاگل ہو جائے گا بچارہ اور اس پاگل پن میں وہ سارا غصہ بھی آپ پہ ہی نکلے گا پھر کیونکہ مرد حضرات پھر اور کس پہ غصہ نکالے وہ اپنے باس پہ نہیں نکال سکتے وہ باہر میں کسی کے ساتھ ہے کہ انہیں اپنا برم رکھنا ہوتا ہے بچے پھر ان کے پیارے ہوتے ہیں اور ساری شامل پھر بی بی کی آتی تو اس لئے پریرون سے اپنی خاطر کیا کریں اچھے ساتھی ثابت ہو اور پھر اچھی ماں کہ تو تربیت بہتریب کرتی اور اس میں یہ ہے کہ اگرچہ باپ کا بھی حصہ ہے لیکن ماں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کیونکہ ماں کی کوک سے بچے جناب اور وہ اس کے لئے رون موڈل ہو اور زندگی کا ایک بڑے حصہ تک بیٹیاں کیا بیٹے بھی ماں کی بات زیادہ سن رہے ہوتے ہیں اور اگر ماں ان کی مت مارنی اور اُٹھے مچورے دے رہی تو نسلوں کو بگاڑ دے گی تو تین کام ایک پارٹ ہے تعلیم کا سیکھنے کام نہیں یہ نہیں کہ باقی حصہ پر کم کریں شادی کے بعد سیکھنا چھوڑ دیں نہیں تب بھی سیکھتی رہے لیکن میجر پارٹ پہلے ہوگا اس لئے بیٹیوں کو شادی سے پہلے صرف دنیا کی نئی دیت کی تعلیم دے کر رخصت کریں وہ بہترین توفہ ہے اس لئے اشنف علیہ صاحب نے مہشتی زیبر رکھا تھا وہ کتاب تاکہ عورتوں کو ایک رہنما ثابت ہو پھر اسی طرح دوسرا مرحلہ بیوی کا ہے اور یہ گھر بسانے کا معاملہ ہے اور تیسرا ماہ کا نسلوں کی تربیت کا تو یہ ہے وہ آئیڈیل عورت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مطاقہ رار دیا صحبان رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی صفر میں شریف تھے تو ان کے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ سونا چاندی کے مطلق تو جو حکم نازل ہونا تھا وہ ہو گیا اب اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کونسا مال بہتر ہے تو ہم کو اپنے پاس رکھ لیں سونا چاندی چھوڑ کے وہ چیز لیں تو آپ نے فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان ہے شکر گزار دل ہے اور ایمان والی بیوی یعنی اس موقع پر بھی بیوی کی تاریخ کی جو اس کے ایمان پر اس کی مدد کرنے والی ہے یعنی اس کی ایمان کو سنبھالنے والی ہو سہارا دینے والی ہو ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا چار چیزیں خوشبختی کی علامت ہیں خوشقسمت ہے وہ انسان کہ جس کی بیوی نیک ہو جس کا گھر کھلا ہو ہمسایہ اچھا ہو اور سواری اچھی ہو اچھی گاڑی اچھا گھر اچھی بیوی اور اچھا ہمسایہ جس کو یہ چار چیزیں مل جائیں وہ دنیا کا سب سے لکھی پر سے خوشقسمت انسان ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو صفت کی نیک عورتوں کی وہ کیا ہیں نیک عورتیں وہ ہیں جو شہروں کی برمبردار ہیں اور ان کی غیر مجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا صرف اللہ دیکھ رہا تو اس وقت بھی وہ عزت و عصمت کی حفاظت کریں ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو عرارہ کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جب اس کا شہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دیں اور بڑا آسان اس کا صرف سمائل کرنی بس سمائل کر دیں تو اس سے کیا ہوئے دوسرے بہت خوش ہو گئے لیکن یہ بڑا مشکل کیونکہ سارا اظہار اپنے فرسٹریشنز کا کہنے ہم نہ سمائل کر کے کرتے سمائل کرنے گا دل بچارہ تو روک لیتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں سمائل کرنے گی ایک طرح سے احتجاج کر رہے تھے لیکن اسی میں تو عجر زیادہ ہے جو ہم اپنی مرضی کی خلاف جانے کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ سمائل کرنے سے آپ کی فرسٹریشن چلی آپ کو بھی ریلیف ملے گا اور دوسرے طرف سے بھی آپ کو اچھا ریسوانس ملے گا جب کسی بات کو حکم دے تو اس کی اطاعت کریں یعنی معروف نہیں نیز عورت کی جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس میں اس کی مخالفت نہ کریں یعنی ہر عورت کو اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھنا چاہیے کیونکہ چیزوں کو پسند نہیں کرتے اور جو چیزوں سے پسند نہ ہوئے ان کو وہ بھی پسند نہ ہوئے ابو عزینہ صدقی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی زیادہ بچے جننے والی ہم نوائی کرنے والی اور ہم دردی کرنے والی بشرتے کہ وہ اللہ سے جننے والی اور بدترین عورتیں وہ ہیں جو غیر شوہر کے سامنے زباش کرنے والی یعنی اپنی زینت دوسرے مردوں کو دکھانے والی اکڑ کے چلنے والی ہوں ایسی عورتیں منافق ہیں ان میں سے کوئی جنت میں داخل نہ ہوگی مگر سلط چمچ اور سلط پار والے قوے کیلئے یعنی عورت کی اچھی خوبیوں کا بھی ذکر کر دیا گیا اور برائی کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ عورت کے لیے اچھا کیا ہے کہ وہ شوہر سے محبت کر اور اس کی ہم نوائی کریں ہم نوائی کہتا ہے ہاں میں ہاں میں لائے یہ نہیں کہ شوہر ایک بات کر رہا اور وہ کہے نو 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 اس ٹیلنگ لائے یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ شوہر کی بات نہیں کٹنے چاہیے ٹھیک ہے سمٹھائم آپ کو یہ بتا ہوتا ہے کہ یہ چھیک بات نہیں کہہ رہے ہیں تو بھی اسے چھپ کر دیں صبر کر دیں اور بات میں آپ سمجھا رہے ہیں کیونکہ بعض اوقات ہم سچ بول رہے ہیں اور سچ ثابت کرنے میں کیا کرتے ہیں شوہر نے کوئی بات کی ساتھ ہی کہنے نہیں یہ ایسا نہیں اس نے کچھ کا ہر چیز میں نو نو سے شروع گھریں کا جہنم من جاتا ہے کیونکہ اس سے اس کے اندر ایک غصہ قیداؤں ہے شوہر کے اندر ایک فرسٹریشن آتا کیونکہ شوہر بیوی کوئی کمپانین اور ایک مدددار کے طور پر لیتا ہے اور اگر وہ اس کو کاٹ رہے ہیں اور وہ اس کے ہر بات میں نو کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے گھر میں کوئی بھی پوشی کہ یہ بہترین صحت ہے کہ وہ غم خاری کرنے دکھ درنے کام آ رہے ہیں اور پھر ان سب زفاد کے ساتھ اللہ سے ڈرنے والی ہو اگر اللہ سے نہیں ڈرتی تو کوئی فائدہ نہیں یہ پھر سب دکھاوا ہے دیکھیں اس میں یہ نا کہ کچھ چیزیں تقدیر کا حصہ بھی کچھ ہمارے اپنے عمال کا نتیجہ ہو یعنی کہ کئی اعتبار سے ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا واقعہ یا حادثہ یا کوئی ریزن ہو سکتی اہم طور پر ہمارے ہاں اس کی ایک ہی ریزن سمجھی جاتی اور وہ کیا کہ پہلی دیکھ نہیں سکی میاں کو سنبھال نہیں سکی یا روک آفٹر نہیں کر سکی یا اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکی یا اس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکی تو اس وجہ سے بھی پہلی بیویڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ انسیکیور ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کو بہت زیادہ اپنے اوپر لے لیتی ہے حالانکہ اس کی کئی ایک اور ریزن بھی ہو سکتی ایسی صورت میں وجہ کچھ بھی ہو اگر انسان یہ دیکھے کہ یہ پریقسمت میں لکھی تھی یہ چیز یا یہ زندگی کا ایک حصہ تھا تو اس کو صرف ایک حادثہ کے طور پر نہ لکھ ایک ریالیٹی کی طور پر دیکھیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس وقت چونکہ یہ ایک پورا ٹاپک ہے میں چند باتوں میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ایسی سیچویشن سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے کبھی الگ موقع ہو تو پھر انشاءاللہ اس سے بات کریں